اسلام علیکم بیوز بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم کبوتروں کی بیماری انتڑیوں کے دبے دار سوزش کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کبوتروں کی ایک ایسی بیماری جسے انتڑیوں میں سوزش ہو جاتی ہے اکثر اس بیماری کے ساتھ ساتھ خونی پیچس یعنی کوکسی بھی حملہ ور ہو جاتی ہے اس بیماری کا جو حملہ ور ہونا جو ہے اس کی وجوہات جو ہیں وہ زیادہ تر پرانے کبوترگار یعنی جن کی صفائی کا خیال نہ رکھا جائے تو اس میں حملہ ور یہ ہو جاتی ہے اور اس میں جو بیکٹیریا سبب بنتے ہیں اس کو پھیلانے کے اس میں کلوسٹریڈیم ویلنشائی اور بیکٹیریا انٹرو ٹوکسیما جو ہے وہ تصور کیے جاتے ہیں اور تحقیق کے مطابق ان کو پایا گیا ہے مرض پھیلنے کی جو طریقہ کا رہا ہے وہ ہے خوراک اور پانی سے کلوسٹریڈیم ویلچی جرسیم جو ہے کبوتر کے نظام انہزام میں داخل ہو کر بیماری پھیلاتا ہے تو یا دانا جو ہے وہ فنگس والا ہو یعنی تبخیر والا ہو تو اس سے بھی انتڑیوں میں سڑان پیدا ہو جاتی ہے تو علامات جو ہیں پندرہ بیس روز کے اندر اچھے بھلے پلتے ہوئے بچے جو ہیں ایک دم سکڑ سے سکڑ سے جاتے ہیں پتلی بیٹ کرنے لگتے ہیں ماں باپ سے برائی کے وقت پانی زیادہ پینے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے گلے میں جو ہے وہ دانا پھنس جاتا ہے یہ ان کی علامات ہیں تو علاج کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر یہ علامات آپ شناکت کر پائیں اور آپ کو محسوس ہو کہ یہ حملہ آور ہو چکی ہے تو اس سے کیسے بچنا ہے نیومائسین ایک گرام چار لٹر پانی میں یا فیورا زولیڈول ایک گرام چار لٹر پانی میں مکس کر کے آپ کو بوتروں کو دے سکتے ہیں تو یا پھر پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں ان بیکٹیریل بیماریوں میں دس لاکھ کا ٹیکہ جو ہے وہ کھول کر ایک ٹیکہ تین لٹر پانی میں اگر گرمیاں ہیں تو تین لٹر پانی میں اگر سردیاں ہیں تو دو لٹر پانی میں مکس کر کے یہ آپ کوتروں کو دے سکتے ہیں یا پھر جو ہے ٹیٹرا سائیکلنگ ایک کیپسول دو لٹر پانی میں پانچ سے سات روز تک آپ صبح شام پلا سکتے ہیں تو جو بھی آپ کو عدویات دستیاب ہوں وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں یعنی اگر نیومائسین آپ استعمال کر رہے ہیں تو پھر دوسری کوئی میڈیسن نہیں استعمال کرنی پینسلین یعنی دس لاکھ کا ٹیکہ استعمال کر رہے ہیں تو پھر دوسری کوئی عدویات استعمال نہیں کرنی کسی ایک کا چناو کر لیں یعنی جو آپ کو دستیاب ہو آسانی سے تو انشاءاللہ تعالی اس بماریک سے اچھوٹکارہ پا جائیں گے جانور اپنا اور اپنے کبوتروں کا خیال رکھئے گا انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے نیکسٹ ٹپ کے ساتھ اللہ حافظ